بی جے پی لمبے وقت سے شپال یادف پر ڈورے ڈال رہی تھی اور جس طرح سے شپال اور بی جے پی کے بیچ نزدیکیاں بڑھ رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بی جے پی کی کوشش کامیاب ہو جائے گی لیکن اپچناو نے بی جے پی کا سارا کھیل بگاڑ دیا اور نتیجے آتے آتے تو بی جے پی کو قرارہ جھٹکا لگیا آخر کیسے لگا بی جے پی کو ڈبل جھٹکا دیکھتے ہیں یہ رپورٹ چاچا بھتیجے یعنی اکھلیش یادف اور شپال یادف کی بیچ کی دوریاں اب پوری طرح ختم ہو گئی ہیں اسی کے ساتھ ہی بی جے پی کو آج دبل جھٹکا لگ گیا پہلا جہاں بی جے پی کو مین پوری اپچناو میں ہار کا مو دیکھنا پڑا تو وہی شپال یادف کو اپنے پالے ملانے کی کوشش پر آج پوری طرح سے پانے پھر گیا کیونکہ اب شپال یادف کی پارٹی پرگتی شیل سباج پارٹی کا سماجوادی پارٹی میں ولے ہو چکا ہے اور چاچا بھتیجے ایک ہو گئے ہیں حالکہ یہ دوریاں اپچناو کی گھوشنا کے بعد ہی ختم ہونے لگی تھی شپال یادف بی جے پی پر حملہ کرتے نظر آئے تھے ساتھی سپا کے لیے ووٹ مانگتے بھی نظر آئے تھے لیکن اپچناو کے نتیجے آتے ہی بچی ہوئی دوریاں بھی پوری طرح سے ختم ہو گئی اور آج پرسپا کا سپا میں ولے ہو گیا سپا پرموکھ اگلیش یادف نے شپال کو سپا کا جھنڈا تھما دیا شپال یادف نے کہا کہ اب ہم سب ایک ہو گئے ہیں پارٹی اب سڑک پر لڑتی ہوئی دکھائی دے گی یہ بدلاو دوہزار چوبیس میں دکھائی دینا شروع ہو جائے گا اور دوہزار ستائیس میں پوری طرح سے بدلاو یوپی میں دکھے گا حالانکہ شپال کے بی جے پی کے خلاب بدلے تیوروں اور سپا سے بڑتی نزدیکیوں کے چلتے وہ پہلے ہی بی جے پی کی آخ کی کرکری بنے ہوئے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ بی جے پی نے پہلے ان کی سیکیورٹی گھٹائی تھی اور بعد میں ڈپٹی سی ایم کیشہ پرساد موریا نے یہ سنکیت دے دیئے تھے کہ شپال کو منتری والا بنگلہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے اور انہیں ویدھائک والے بنگلے میں شفٹ ہونا پڑے گا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ شپال اور اکلیش کی بڑتی نزدیکیوں سے بی جے پی بوخلا گئی ہے اور اپنی شکتیوں کا استعمال کر شپال کی مشکلیں بڑھا رہی ہے اس معاملے پر شپال یادف کی پرتکریہ بھی آئی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بی جے پی سے یہی امید تھی لیکن آج شپال کا یہ فیصلہ بی جے پی کے لیے بڑا جھٹکا ہے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولائم پریوار کی ایک جھٹتا نے بی جے پی کا کھیل بگاڑ دیا ہے اب اپچناف کے نتیجے کے دن پرسپا کا سپا میں ویلے ہو جانا بی جے پی کے لیے دبل جھٹکا مانا جا سکتا ہے ڈی بلائیف کی رپور